مسجد نبوی میں سنہری جالیوں کے اندر جانے کی حسرت چیچنیا کے صدر رمضان قادروف کی روزہ رسول و سہن فاطمہ زہرہ میں حاضری روزہ رسول کی جالیاں چوم کر اور در زہرہ پر سجدہ ریز ہو کر قادروف نے بوزر و سلمان کی سنت تازہ کر دی چیچن صدر کے محبت و معدت سے لبریز منازع سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے مزید تفصیل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی رپورٹ میں وستی ایشیا کا چھوٹے سے رقبے کا حامل مسلمان ملک چیچنیا جس کے آبادی تقریباً چودہ لاکھ ہے جہاں دیگر مقاطب کے ساتھ ساتھ شافعی مقتب سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اکثریت ہے گزشتہ دنوں جب چیچنیا کے صدر رمضان قادروف نے سعودی عرب کا دورہ کیا تو سعودی حکمرانوں سے روزہ رسول کھلوانے کی خواہش کر دی جس کے نتیجے میں انہوں نے روزہ رسول اور سہن فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے اندر جانے کا شرف حاصل کیا روزہ رسول کی جالیاں چومنا اور سہن فاطمہ کی زیارت کرنا گزشتہ ایک صدی سے آشکان رسالت کے دلوں کی حسرت بنی ہوئی ہے جس دروازے پر کھڑے ہو کر نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان نبوت پر سلام بھیجا کرتے تھے اس دروازے کی چوکھٹ کو چوم کر صدر چیچنیا قادروف نے صحابہ اکرام حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی کی سنت تازہ کر دی یاد رہے کہ دور نبوی میں جب مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے گئے تو واحد ایک دروازہ مولا کائنات علی ابن عبی طالب حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا تھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی رکھا اور دیگر تمام دروازے بند کروا دیے کتب احادیث میں ہی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے تم لوگوں کو مسجد سے نہیں ہٹایا نہ اپنی طرف سے علی کو باقی رکھا بلکہ خود خداوند عالم نے ایسا کیا میں تو بندہ ہوں اور حکم کا تابع جو مجھے حکم دیا گیا وہ میں نے کیا میں تو وہی کی پابندی کرتا ہوں